بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج جمعیرات ہے اور ہر جمعیرات کو میں آپ کو ایک بڑا اہم وظیفہ بتاتا ہوں اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ وظیفہ بتاؤں جو آپ کے لیے آسان بھی ہو اور آپ کی مشکلات کا حل بھی ہو اور یہ ماہ مبارک بھی جو ہے یہ شابان و شہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ میرا مہینہ ہے اس مہینے کی بڑی برکات ہے اس میں وظائف پڑھنے سے بڑی مشکلیں حال ہوتی ہیں آج کا وظیفہ ہے یا غفور ہو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا بخشش کرنے والا اور جو ہمیشہ بار بار معاف کر دیتا ہے جس کے بارے میں میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شیئر مجھے یاد آتا ہے آپ نے فرمایا کتنی واری توبہ پرنی میں ہاں بے اعتبارہ پھر تیرے در توبہ کی تی بخشی بخشن ہارا تو وہ ہر دفعہ معاف کر دیتا ہے اس کی ذات جو ہے وہ بخشن ہار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اس کی ذات اتنی رحم و کریم ہے ہمارے تصور سے معورہ ہے ہماری سوچ اور فکر سے معورہ ہے انسانوں کے اتنے گناہ ہے اگر وہ ان گناہوں کے سزا دینا شروع کرے تو پتہ نہیں کہ اتنے عذاب روز آ جائیں اور ہم ایک سانس بھی جو ہے وہ نہ لے سکے لیکن اس کی ذات پاک وہ ہے جو اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھام دیتی ہے اور وہ خود فرماتا ہے کہ میرے رحمت جو ہے وہ میرے غزب پہ غالب آ جاتی ہے آج کا جو وظیفہ ہے یہ ایسا ہے کہ انسان سے جتنے بڑے چھوٹے گناہ ہو جائیں دو گناہ ایسے ہیں جن کی معافی نہیں یہ ذہن میں رکھیں ایک کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنا ان کی معافی نہیں ہے باقی ہر گناہ وہ مالک جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اگر سچے دل سے اس سے توبہ کی جائے تو مغفرت تین طرح کی ہوتی ہے ایک پہلی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی آدمی سچے دل سے معافی مانگے دوسری یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے عزیز و اقارب دوست چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور تیسری یہ ہے کہ جو زندہ دوست احباب بھی ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے ان کے گناہوں کی بھی بخشش کی دعا کرے انسان یہ جو اس میں پاک ہے یہ اس کے جو آداد ہیں وہ بارہ سو چھاسی ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اور جیسے میں نے ارز کیا یہ جمالی جو ہے اس میں مبارک ہے اس کے جو فرشتہ ہے اس کا نائے غفرہیل یہ چار فرشتوں کا سردار ہے اور ہر ایک کے پاس بارہ سو چھاسی صفے ہیں اور ہر صف میں بارہ سو چھاسی فرشتے ہیں تو جب کوئی آدمی یہ اس میں پاک یاغفوروں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کے حضور سر بسوجود ہوتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص سے جب اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے قیابت کے دن اس کے لیے گواہ بن جائیں گے اس آدمی کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی تعفیق سے یہ فرشتے جو ہیں اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ ٹھیک رہے اس اس میں پاک کی برکات بے شمار ہے لیکن میں سب سے پہلی بتا دوں کہ اچانک لوگوں کا بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے اگر کسی کا نقصان ہو جائے اچانک اور بہت بڑا نقصان ہو سمجھے کہ میں مر چلا ہوں اور میں اس سے کیسے بچوں گا تو اس کے لیے یہ بڑا وظیفہ زبردست ہے کہ گھر کے سارے افراد مل کے بیٹھ جائیں اور گیارہ مرتبہ باواز بلند سب مل کے درود پڑھیں سارے اہل خانہ باوضوع ہو کے بیٹھیں اور سوہ لاکھ مرتبہ اس میں پاک یا غفور ہو ایک ہی نشست میں مکمل کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو ان کا نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے اور اگر نقصان کا ڈر ہے تو اس نقصان سے وہ بچ بھی جائیں گے اسی طرح دوسرا اس کا سب سے جو اہم وظیفہ ہے وہ ہے کہ اگر کسی کو یہ جو سردرد ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے شکیکہ کا درد ہے مجھے سخت شدید سردرد ہے اور یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس کے لیے جو ہے یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے کہ جو مریض ہو اس کو زافران اور ارکے گلاب کے ساتھ روٹی کے ساتھ لکمیں کر لیں ساتھ چکڑیں اور اس کے اوپر ساتھ لکمیں جو ہیں ان کے اوپر یا غفور و لکھے زافران اور ارکے گلاب سے وہ کھا لے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کا درد ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اگر چاہتا ہے تو اکیس دن یہ عمل کر لیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کو کبھی جو ہے وہ درد سر پہ نہیں ہوگا اس کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ ہے مالی تنگ دستی اگر کسی آدمی کو آگئی ہے اور وہ خود سوچے بیٹھ کے دو نفل پڑے توبہ کے اللہ کی بارگاہ میں اور سوچے کس وجہ سے کوئی امیجیٹ مجھ سے کوئی گناہ ہوئے غلطی ہوئے اس کی وجہ سے ہوئے تو اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کرے اور اس میں پاک یا غفوروں کو اکتیس سو بیس تین ہزار ایک سو بیس مرتبہ اول آخر دورد پاک کے ساتھ چالیس روز پڑے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ سے معافی مانگے اکتالیس روز آپ دیکھیں گے کہ وہ مالی تنگی جو ہے وہ اس کی فوری دور ہو جائے گی اسی طرح اگر کس شک و طویل بیماری ہے اور وہ آجز آگے ہے بیماریوں سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو چاہیے پچاس سو چالیس مرتبہ اکیس روز تک اس اس میں پاک کو پڑے اور پانی پر دم کر کے پیئے یا اس کے رشتہ دار اس کو پلائیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کا یہ مسئلہ جو حال ہو جائے گا اسی طرح بعض لوگوں کے قلب سیاہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی طرح مائل ہوتے ہیں ان کو پشتاوہ بھی نہیں ہوتا عزیز رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے وہ توبہ کی طرف نہیں آتا تو ایسے آدمی کے لیے جس کے چہرے پہ بھی گناہوں کے اثرات آنے شروع ہو جائیں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار جو ہے وہ اس 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 میں پاک یا غفوروں کو بائیس سو بائیس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ چالیس دن پڑے اور پانی روز دم کرے اور اس کو پانی پلائے تھوڑا سا پانی رکھ لے انشاء اللہ تعالی اس کا یہ معاملہ جو ہے یہ حال ہو جائے گا اسی طرح گناہوں کی بخشش اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو وہ تین سو تیرہ مرتبہ روز سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ جو ہے چالیس روز تک پڑے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی برے کاموں کو چھوڑ کے اس طرف مائل ہونا چاہتا ہے نیکی چاہتا ہے میں نیکی کروں نیکی ہوتی نہیں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ ضرب لگا کے اپنے یا غفور و یا غفور و یا غفور و زور زور سے جو ہے وہ ضرب لگائے اپنے قلب کی طرف انشاء اللہ تعالی جو شیطان ہے اس کے دل سے دور ہو جائے گا اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے گا اس طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مقبول ہو جاؤں میں پاپنور ہو جاؤں لوگوں میں شورت مجھے نیک شورت مل جائے تو وہ زافران کے ساتھ یاغفوروں لکھ کر اپنے یہ بائیں بازو کے اوپر باندھ لے انشاءاللہ جو کوئی بھی دیکھے گا قربان ہوگا لیکن درود پاک کا ورد کرتا رہے اسی طرح اگر کوئی آدمی روز سو مرتبہ جو ہے وہ رزانہ یاغفوروں کا ورد کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا رزق بھی فراخ ہوگا اور اس کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس پہ کوئی زیادہ وار نہیں کر سکیں گے یہ گناہوں کی بخشش کے لیے بڑا زبردست ہے اور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو فرمایا تھا نا فرماتے ہیں میں مو کارا شرمندہ آسی کی تیرے دار آمان میں مو کارا شرمندہ آسی کی تیرے دار آمان مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل سچامان اور توڑے ہاں بدکار گناہی اسی بندے مو کارے توڑے ہاں بدکار گناہی اسی بندے مو کارے فیر بھی دائم فضل تیرے دی آسا رکھن والے تو اللہ تعالیٰ کے در سے یہ امید رکھنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے میاں صاحب کی زبان میں می وسا انائت والا کالک ساری تووے می وسا انائت والا کالک ساری تووے کالی رات ہجر دی میری چابدے روشن ہووے یعنی جلدی میری جو رات ہے یہ روشن ہو جائے تو اس لیے آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ذکر پاک اللہ کا اس میں جمالی جو ہے اس کو پڑا جائے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رست کے دروازے بھی کھلیں گے پرشانیاں بھی دور ہوں گی بیماریاں بھی دور ہوں گی لیکن یقین کے ساتھ جس دن آپ نے شروع کرنا ہے باوضو ہو کے کچھ خیرات کر کے اور جس دن آپ کے مسائل حال ہو جائیں اس دن بھی آپ جو ہے وہ خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کے سارے مسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محمد لا محدود فضای آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وزیراعظم پاکستان بھی اس بات پہ آگے جو میں بار بار کہتا تھا کہ یہ نعرہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج آپ کو پتا ہے کراچی میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا کیا نعرہ تھا وہ نعرہ لگائیں اب دوبارہ ہر جگلی کوچے میں لگائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم